سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سوال میرا اس نے اپنے ضمیر کا فیصلہ کرنا ہے یا موجودہ جس حالات سے وہ گزر آیا اس نے اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے بہت سارے پولیٹیشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی جماعت کے اندر رہتے ہیں پر جماعت کے اندر سے جو خاطرخواہ جو پذرائی وہ چاہتے ہیں ان کو وہ ملتی نہیں سو دے ویل ہیف ٹو لک فور اینیدر آپشن اور اس آپشن کو دیکھنے کے لیے یا اس آپشن کو استعمال کرنے کے لیے تو دے لک اراؤنڈ پھر وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس جماعت میں رہتے ہوئے اگلا آپشن کون سا ایڈاپٹ کرنا ہے تو اس سارے سنیریو کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ جو لوگ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹیوں کے ساتھ جا رہے ہیں تک چکے ہیں وہ لوگ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پوری نہیں ہوئی اور جو پرفارمنس لیول تھا یا ایک ڈیلیوری تھی جو عوام کے لیے تو آئیو ریلی تنگ کہ وہ واقعی تھک چکے ہیں یا پھر وہ موسم کا مزاج دیکھ کے ہوا خرک دیکھ کے ہمیشہ اپنا چھکا اس طرف کر لیتے ہیں جہاں ان کو اپنی جیت نظر آ رہی ہوتی ہے جہاں ان کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں اس کے اندر بہت تھوڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو کہ جنہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ گورنمنٹ سے تنگ ہیں لیکن وہ ضمیر کا ڈیسین لے نہیں سکتے وہ ضمیر کا ڈیسین لیتا بہت کوئی بولڈ اور لوگ ہوتے ہیں جو کہ کانشنس کا ڈیسین کے اوپر اپنا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے پہلے بھی جو ڈیسین کیے یا پارٹی کے اندر رہ کے مخالفت کی تو اب وہ چیز بالکل باہر آ رہی ہے اور دیور سو ٹائیڈ اتنا تھک چکے تھے کہ دیور لکنگ فور آ آپ یوں نو انیدر آپشن تو اب وہ کسی دوسری طرف جا رہے ہیں اور ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پارٹی کے اندر رہ کے اپنا ڈیسین کریں کاؤز اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو وہ بلکل گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے تو اندر رہ کے اگر ووٹ نہ بھی دیں اگر وہ ووٹ نہ بھی دیں دین دیر ایس این ایڈر سینیریو کاؤز اس کے اندر ہر بدلتے دن کے ساتھ ہر بدلتے موقع کے ساتھ ایک نیا سینیریو ڈیویلپ ہو رہا ہے اور اس کو ہر بندہ اوبزرف کر رہا ہے کہ کیا ہے اور جن لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے وہ موریلیٹی کے اوپر میں بات نہیں کروں گا بات انہوں نے کانچسلی اپنے ضمیر کی آواز پہ چلے میں تو یہاں پہ ضمیر کی آواز زیادہ میں اخلاقی معاملے کو ذرا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے جو اخلاقی اخدار ہوتی ہیں جمہوریت کی ان کو زندہ رکھنا اور ان کو بچانا رانہ احسان صاحب دیکھیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جو نظریاتی کارکن ہوتا ہے نظریاتی بلوگ ہوتے ہیں پارٹی میں وہ بڑے نظر انداز ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کو سائٹ پر کر دیا جاتا ہے ان کو کوئی اہمیت بھی دینی نہیں چاہتی اور صرف یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو موسمی پرندے ہوتے ہیں جو کبھی کسی شاک پہ تو کبھی کسی شاک پہ بیٹھتے ہیں ان کو ہر پارٹی پر اہمیت دے رہی ہوتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے مطلب آپ اپنے دل سے بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے نہ یہ کہ ان کا بائیکوٹ ہی کر دیں تمام جماعتیں کہ وہ لوگ جو ہر دفعہ پارٹی کو چینج کرتے ہیں ان کو کوئی نہیں لے گا دیکھیں سمیہ اگر آپ پیورلی ایک جمہوری پوائنٹ و ویو سے اگر میرے سے سوال پوچھیں کہ کوئی میمبر جو ہے جو بیشک پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے اسیمبلی میں آئے اور پھر جو ہے وہ ہر اسیمبلی کا جو اس کی پارٹی کا جو موقف ہے اسی پہ ووٹ دے اور اس سے علیدہ نہ ووٹ دے تو پھر تو آپ سب لوگوں کو اسیمبلی سے باہر نکال دیں اور ایک ہی پارٹی کا میمبر بٹھا دیں جو پارٹی کا بیانیاں کہے کہ یہ اور سارے ہمارے ساتھ ہیں دیکھیں جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا اگر ہم پیورلی جمہوری پوائنٹ و ویو سے بات کریں تو جو آپ نے وہاں میمبر الیکٹ کر کے بھیجے ہیں وہ انسان ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا بہتری ہو رہی ہے اور وہ انسان حلف بھی لیتے ہیں نہیں وہ حلف بھی لیتے ہیں بلکل لیتے ہیں لیکن کیا آپ نے پتلے بٹھائیں آپ نے پتلے تو نہیں بھیجے کہ جو پارٹی کے اپنے وقت پر کیوں کھڑا جاتے ہیں ان کی ضمیر ان کا ضمیر کیوں جاتا ہے ٹائم نہیں اگر ہم دیموکرائٹکلی بات کریں تو دنیا میں اجازت ہے کہ جب ایک میمبر الیکٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ کریں اچھا اب جو آپ کا بات ہے آپ کی بات ہے کہ اگر پارٹی وہ کبھی کسی کے ساتھ اور اپنے اقتدار کے لیے بعد میں وہ وہ شفٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک جمہوری عمل کے اندر عوام کو ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں کرنا چاہیے عوام کے پاس وہ شعور ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندہ صرف اپنی اقتدار کے لیے پارٹیاں چینج کرتا ہے تو اس کی اوپر ووٹ نہ ڈانا جائے لیکن اگر ہم آئینی پونٹ ویو سے دیکھیں تو آج دو تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو اٹرنی جنرل صاحب نے کلیر کر دیا کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کسی ایم اے نے کی کہ اس کو جو ہے وہ ووٹ ڈالنے سے روکا بھی نہیں دیا جائے گا اور وہ واپس بھی آرام سے جان سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو حکومتی بزراء جو دھمکیاں لگا رہے تھے اور جو جو وہ معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے آج اٹرنی جنرل صاحب نے گرنٹی دے دی اس چیز کی دوسرا جو صدارتی آرڈرنس جو جمع ہوا ہے سکسٹی تھی صدارتی ریفرنس جی صدارتی ریفرنس جو جمع کیا اس کے اندر کوئی سٹے کی اپلیکیشن نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ووٹ دیا بھی جائے گا وہ گنا بھی جائے گا یہ بالکل ایسا ہے اور جو اس کی جو تشریح ہے وہ تشریح جب ہوئے گی تو تب دیکھا جائے گا کہ کیا تشریح ہوتی ہے لیکن آج کا معاملہ یہ کہ وہ کاؤنٹنگ اس کی ہوگی